عوض اللہ حمد رشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایم سید احمد مچتبہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس آف لاب احمد مچتبہ ویورز آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا اوفینس جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو انپڑ اور ناخواندہ خواتین ہوں یا انپڑ اور ناخواندہ مرد حضرات ہوں تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بزرگ باپ کو یا بزرگ ماں کو جس کے نام پہ پروپٹی ہو جس کے نام پہ گھر ہو جس کے نام پہ زرائی زمین ہو جس کے نام پہ کوئی پلوٹ ہو سکتا ہے ان کو مختلف قسم کے ہیلے بہانے لگا کر جو ایک بچہ ان کے پاس کفالت ان کی کر رہی ہے ایک بچہ ان کے پاس رہتا ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر متلکہ جو ہے وہ کسی پٹواری کے پاس یا کسی اسٹام فروش کے پاس یا کسی بھی جگہ پہ لے جا کر اس کے بیان وغیرہ کروا دیتے ہیں اب جو ماں باپ ہوتا ہے وہ ایک اندہ اعتبار کرتے ہیں اپنی اولاد پہ یہ تو ہم سب کو پتہ یہ ایک فیکٹ ہے اگر بزرگ ماں باپ ہیں اور بچہ ان کی کفالت کر رہے ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے ان کی دیکھوال کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اندہ اعتبار کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اس پروپٹی جو ماں باپ کی پروپٹی ہے وہ اب تین یا چار بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی تو وہ ان کے بڑھاپے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ناحوندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے جو انپڑھ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مختلف باتوں میں الچھا کے وہ کیا کرے گا کسی پٹواری کے پاس لے جائے گا یا کسی ہستام فروش کے پاس لے جائے گا یا کسی سب ریجسٹر آر کے آفس لے جائے گا وہاں پہ لے جا کے جو ہے وہ اس کے بیانات کروا دیتے ہیں اور صرف اور صرف وہ سمجھا کے لے کے جاتے ہیں اندر سے کہ اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے کیونکہ ڈاکومنٹس آپ کے نام ہیں لہٰذا آپ کو جانا پڑے گا وہاں پہ فائل بننی ہے اس پہ آپ کے سائنوں اٹھے ہونے ہیں اس کے علاوہ کچھ بہانہ لگاتے ہیں کہ ہم نے ذریعی کرزہ لینا ہے بینک سے تو اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سائن ہونے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا بزرگوں کو کہ وہ جھوٹ بول کے جو ہے وہ پوری کی پوری پروپٹی ہتھیانے کے چکر میں ہوتے ہیں جب وہ اپنے ماں باپ کو وہ مختلف قسم کے بیانات سکھا دیتے ہیں کہ آپ سے جو بھی سب ریجسٹر آ رہا ہے یا جو بھی اوثرائزد اوفیسر ہے کوئی بات تو پوچھے تو آپ نے ہاں میں سرحل آنا ہے اب یہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ باپ سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ نے جی یہ یہ آپ کے سائنگ اٹھے ہیں انہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی میرے سائنگ اٹھے ہیں آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں ہاں جی میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں اب باپ کو یا ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ہمارا بیٹا ہے جس کی امجرے کفالت ہے جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے یہ ہماری ٹوٹل انٹائر پروپٹی کو اپنے نام لگوانے کے لیے ہمیں یا تو کسی ساب ریجسٹر کے آفس لیا ہے یا کسی عدالت میں لے آگے بیانات کروال ہے لہٰذا وہ خموشی سے چپ کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں لیکن اس ساری انٹائر پریکٹس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان ہوتا جو دوسرے بہن بھائی ہیں جب باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بدہ کیا کرتا ہے وہ بچہ جو بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ اٹھ کر اپنے متلکہ جو ہے وہ جا کے اپنے متلکہ ڈپارٹمنٹ میں وہ ساری پروپٹی اپنے نام پہ کروا لیتا ہے جب دیگر بہن بھائیوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے ماں باپ کے مرنے کی وہ آتے ہیں اور بعد میں جب سوال کرتے ہیں اپنی پروپٹی کے بارے میں کہ یہ گھر ہے یہ تو باپ کے نام پہ ہے آگے سے وہ کہتا ہے جی وہ تو اپنی زندگی میں میرے نام کر گیا تھا پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جو زرعی زمین تھی یہ دس ایکر تھی یہ ایک رب ہے یہ جتنی بھی ہے یہ ساری ہماری والدہ کے نام پہ تھی تو وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی اپنی زندگی میں سب کچھ میرے نام کر گیا ہے اب یہاں پہ آتی ہیں دو چیزیں ایک بات زہر میں رکھیے گا ایک ہوتی ہے گفٹ ڈیڈ جو کہ ایک کسی کو ہبا کر کے جاتے اور ایک ہوتی ہے سیل ڈیڈ سیل ڈیڈ سے مراد ہی ہوتا ہے کہ جس میں کنسیڈریشن آماؤنٹ ہوتی ہے ایک بلڈ اپنے بلڈ سن کو یعنی کہ اپنے بیٹے کو باپ ہبا کرتا ہے گفٹ کرتا ہے اپنی پروپٹی اس وجہ سے کہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا اور اس نے میرا بہت خیال رکھا میں اس کو ہبا کر رہا ہوں اور ایک جو دوسری پروپٹی ہے وہ آتی ہے سیل ڈیڈ کے حوالے سے اب جب یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو جو دوسری اولاد ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ اب ہم کیا کریں ہمارا باپ تو اس کے نام پہ کر گیا ہے تو اس میں جو آج کی میری ویڈیو ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ میں آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکوں اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ باپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں کسی ایک بچے کے نام پہ پروپٹی ٹرانسفر کر جاتے ہیں تو یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو مطلقہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ بچے کے نام پہ انتقال ہو چکا ہے کسی سنگل ون کے نام پہ چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہاں پہ جا کے اس انتقال کی کوپی نہیں کلوائیں انتقال جب کوپی نہیں کلوائیں گے تو پھر آپ کو یہ پتا چلے گا آئیدر یہ انتقال کسی ہبانامہ کی بیس پہ کیا گیا ہے یا یہ انتقال کسی آہ سیل ڈیڈ کی بیس پہ کیا گیا ہے یہ انتقال زبانی انتقال زبانی کی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگا دی تھی وہ اب نہیں ہوتا یعنی وہ جو انتقال پروپٹی ٹرانسفر کی گئی ہے وہ کس ڈاکومنٹ کی بیس پہ ٹرانسفر کی گئی ہے جب آپ کو انتقال کی کوپی ملے گی اس کی سب سے لاسٹ میں بقاعدہ طور پہ مکمل ڈیٹیل دی ہوتی ہے کہ یہ انتقال جلد نمبر فران یعنی کہ اس دستاویز کا حوالہ دیا ہوتا ہے جس دستاویز کی بنا پہ جو ہے وہ پروپٹی ٹرانسفر کی گئی ہے اب وہ دستاویز آپ دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہوگا کہ یہ دستاویز نمبر فلان جلد نمبر فلان صفہ نمبر فلان اور بہی نمبر فلان ڈیٹڈ فلان فلان ریجسٹر سب ریجسٹر فلان فلان کی بنا پہ یہ جو ہے انتقال درج کیا گیا پھر آپ کو وہاں سے آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل ملے گی اس ڈاکومنٹ کی جس ڈاکومنٹ کی بیس پہ انتقال درج کیا گیا ہے آپ جا کے مطلقہ ڈپارٹمنٹ سے وہ ریجسٹری کی کوپی نکل وائیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ آئیدر یہ ریجسٹری ہبے کیا ہے یا سیل ڈیڈ ہے جو بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو جو باقی بہن بھائی ہیں جو بقایا اولاد ہے ان کا یہ اولین جو فریضہ بنتا تھا کہ وہ پہلے تو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں بھی رہے لیکن پھر بھی قانون اور اسلام جو شرعی جتنے بھی وارثانہ ان کو ان کے حق سے محروم نہیں کرتا پھر جب آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں تو آپ ایک اچھا سا وکیل ہائر کریں گے ان کو تمام سرکمسٹانسز بتائیں گے تمام باتیں بتائیں گے کہ کیسے کیسے معاملات ہوئے پھر آپ اس میں جو گواہ لکھے جاتے ہیں ان گواہوں کو آپ دیکھیں کہ آج در یہ گواہ آپ کے ہاتھ کے ہیں یا آپ کے بھائی کے ہاتھ کے ہیں جب وہ گواہان اگر آپ کے ہاتھ کے ہوں ان سے آپ بات کریں سب ریجسٹرار جس کے سامنے سائن ہوئے تھے آپ ان کو جا کے پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ کہ یہ بزرگ کس حالت میں ہے کیسے لے کے ہے ان کو کس کس طرح کی چیزیں لے کے ہے پھر آپ کو یہ تو ٹوٹل انفرمیشن وہاں سے کولیکٹ کرنے سے آپ کو مل جائے گی اگر وہ جو ہے ریجسٹری ڈریکٹ سب ریجسٹرار کے پاس سائن ہوئے ہیں تو وہ ادھر سے انفرمیشن مل جائے گی اگر وہ بروے لوکل کمیشن ہوئے ہیں تو اس وکیل صاحب سے رابطہ کریں جو کہ بطول لوکل کمیشن مقرر تھے اور انہوں نے سگنیچر کروایا تھے ان بزرگوں کے تو یہ ساری چیزیں آپ جب کولیکٹ کر لیں گے پھر آپ جو ہے وہ بقاعدہ ان کے خلاف کیس دائر کر سکتے ہیں اب یہ چیز ذہن میں رکھے گا کہ جو ہبا نام ہے کوئی بھی قانون جو ہے وہ ہبا نامہ کی پرمیشن نہیں دیتا جس میں بچوں اور بچیوں کو ان کے حق سے محروم کیا جائے ہبا نامہ تو عدالت سے بلکل ایزی لی جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے اب اگر سیل ڈیڈ ہو گیا جس میں کنسیڈیشن اماؤنٹ ہے اس کے سرکمسٹانسز الگ ہوتے ہیں اب یہ بھی چیز ذہن میں رکھئے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ کو یا آپ کی والدہ یا آپ کے والد کی وہ پروپٹی کسی بیٹے نے اپنے نام لگوائی ہو تو یہ تھرڈ پرسن بھی اپنے نام لگوائیتا ہے تو اس میں جو کیسز جو دائر کیا جاتے ہیں وہ کینسلیشن او ڈاکومنٹ کا کیس دائر کیا جاتا ہے پلس اس میں جو انتقال ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اور یہ گراؤنڈز لی جاتی ہیں کہ ایسے ایسے یہ ہمارا باپ تھا یہ ناخواندہ تھا اس کو علم علم نہیں تھا کسی بات کا نہ وہ پڑا لکھا شخص تھا اس کے ساتھ آپ اس کے ایڈی گارڈ کی پکچر بھی لگاتے ہیں جس میں وہ اس نے زندگی میں کبھی کسی جنگ پہ سائن نہ کیا بلکہ تھم امپریشن لگایا اور جو سٹوری لکھی جاتی ہے وہ ہمیشہ یہی زیادہ تر لکھی جاتی ہے کہ ذریعی کرزے کے حصول کے لیے جو ڈیفینڈنٹ ہے ڈیفینڈنٹ سے مراج چاہے آپ کا بھائی ہے جاہے وہ دوسرا تیسرا کوئی بھی پرسن ہے جس کے نام پہ وہ ڈاکومنٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں جس کے نام پہ پروپٹی ٹرانسفر ہوئی ہے کہ وہ جھوٹ اور بہلا پھسلا کرو لے گیا اور اس کو جا کے اس نے سائننگ اٹھے کروا کے تو یہ ساری جو پروپٹی اپنے نام پہ کروا لی اور ہم لیگل وارثان ہیں تو ہمیں یہ پروپٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائے تو اس طرح سے آپ ان کے خلاف کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کا دعویٰ دھائر کر سکتے ہیں اس میں یہ یاد رکھی ہے کہ آپ کی سٹوری جو ہے آپ کی گراؤنڈ سے ٹرونگ ہونی چاہیے اور سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ و پاکستان کے علاوہ دوسر دیگر ہائی ہائر کوٹس کی بھی ججمنٹس موجود ہیں کہ صرف اور صرف تھام امپریشن لگ جانے سے کوئی دستاویز جو ہے وہ لیگل نہیں ہو جاتی اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کی سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہان کو دیکھا جائے گا اگر وہ سیلڈیڈ ہے جس میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فائنانشل لیابیلٹی ہے تو وہ جو ہے وہ قانونش عدد آرڈینیس کے تحت اس کے لیے دو گواہ ضروری ہے ان گواہوں کو دیکھا جائے گا ان کی کپیسٹی دیکھی جائے گی ان کی کمپیٹینسی دیکھی جائے گی تو پھر آپ کے گواہ ہان ہوں گے وہ بقاعدہ طور پر ان کو ٹریٹ کیا جائے گا ان کے گواہ جو جیرا ہوگی اور جیرا ہونے کے بعد جو کوٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ واقعی ہی جو بزرگ تھے یہ لاعلم تھے بزرگ انپڑ تھے یا اوور ایج تھے اگر وہ کی او ایج جو تھی وہ ایٹی نائٹی ایئرز ہے تو پھر بھی قانون میں بقاعدہ طور پر بہت ساری ایسے کیسز موجود ہیں جن کا ریفرنس دیا جا سکتا ہے جس میں بزرگوں کی کیوٹ ٹرانزیکشن کو بھی نہیں مانا جاتا اور یہ جو ہبا نام ہے یہ تو بلکل ایزیلی ٹوٹ سکتا ہے پھر کنسیڈیشن جو اماؤنٹ اگر سیلڈیڈ میں لکھی گئی ہے تو کنسیڈیشن اماؤنٹ کا تقاضی کیا جاتا ہے کہ اگر یہ اس نے بزرگ نے لی بھی تھی تو اسی کے پاس وہ رہائش پذیئے تھا اسی کے پاس رہتا تھا تو یہ کنسیڈیشن اماؤنٹ کدھر گئی تو یہ ساری جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے کینسیلیشن آف ڈاکومنٹ کا اس لیے کوئی بھی بندہ اگر اس کے ساتھ کسی بزرگ کے جو جو ان کی دیکھ بال کرنے والا چاہے وہ نوکر ہے ملازم ہے بیٹا بیٹی کوئی بھی شخص ہے وہ اگر آپ کے حصے سے آپ کو محروم کرتا ہے تو آپ کے پاس صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کو دیکھ کے ڈھر جائیں کہ جی وہ تو اپنی زندگی موسکر آپ پر ٹرانسفر کر گیا تھا قانون آپ کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد بھی آپ اپنے حق کو بقاعدہ طور پر عدالت سے لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں مزید لوگ کو ڈسکس کریں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ